بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عدلیہ وہی ہے جو ڈیل کے چکر میں اس وقت ہے تیزیدہ آصف علی زرداری نے چیخیں بھی ماری اطراف بھی کیا اور مریم نواز نے گھٹیاں مہم بھی شروع کی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرٹی ہیری ایلیکشن کمیشن میں گھس گیا بہت بڑی خبر ہے اس کے ساتھ آصف منیر صاحب سیاسی مداخلت سریعام ان کی پکڑی کی عمران حلق آپ کو پتہ ہے نعرہ تھا کہ پاکستان کو آزاد کرانا ہے اب ٹرنلڈ ٹرم بھی ایلیکشن کمیشن کمپین میں وہاں یہی نعرہ استوارگار امریکہ میں اور جو آپ کو پتہ ہے بیس سال لگا کر پاکستان بازی جیتا افغانستان میں اب وہ پلیٹ میں نیوٹر نے رکھ کے پیش کر دی کیا گیم ہے اور ایک اور ملک کے پیچھے پڑھنے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ دنیا کی اسرائیل بھی ایک مسلم ملک کی مدد کر رہے ہیں وردات کیا ہے اس کے بیچے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر یوکرین کے دو جہاز این وان پونٹی فور یہ تین دن میں دو بر پاکستان ہے اس خبر میں کیا سچاہیے روسی ساختہ یہ یوکرین کے خاص جہاز ہیں یہ صرف دو رہ گئے ہیں ان کے پاس اور آپ دیکھیں کہ یہ ملٹری ٹرانپورٹیشن کے لیے دنیا کا سب سے وزنی جہاز اس وقت موجود ہے کارگو کے لیے اور اس میں ساری بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے ٹینکس اور اسلحہ استعمال جو کیا جاتا ہے بارو گولہ جو ہیوی ڈیوٹی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس پر میں کچھ وی لاکس پہلے کر چک ہوں مغربی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت روس یوکرین کی جنگ اور اس میں یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی دنیا کے 140 ممالک ان کے ساتھ ہیں اور 9 ممالک تو بقاعدہ طور پر مدد کر رہے ہیں اب باقی آپ کو پتہ ہے امریکہ برطانیہ جاپان جنوبی کوریا اسٹریلیا کینیڈا یہ اس وقت مالی فوجی تمام تعاون کر رہے ہیں عرب ممالک جو ہیں وہ ہندوستان سری لنکا یہ براہراس مدد بالکل نہیں کر رہے ہیں لیکن جنرل باجوا نے بنیاد رکھی تھی آپ کو یاد ہوگا عرب پتی تاجر برطانوی نجاد یوکرینین وائف جس کی روس کے خلاب پھر جنرل باجوا کا بیان بھی آیا جس پر عمران حان نے کورٹ مارشل کی درخواست بھی کی ابھی ریسن میں پھر انٹرنیشن صحافیوں نے خبر بریک کی کہ ان کے پاکستان کے بنے ہوئے وہاں فیکٹری کے وہاں پر ہتھیار راکٹس ہیں میں پکڑے گئے پھر بقاعدہ فلائٹ روٹ کے ساتھ سائپرس اور پولینڈ کا وہ میں وی لاغ کر چکا ہوں اب کارگو پلین آنا یوکرین کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں روس کی جنگ شروع نے سے پہلے پاکستانی جہاز یوکرین سے موڈیفائیڈ ہو کے اب کریڈ ہو کر بھی آتے رہی اب یوکرین کوئی برائر آس فلائٹ جاتی نہیں وہی سائپرس پولینڈ کے پاکستان اسلحہ بیج رہے ہیں اور یوکرین کے ایک جہاز اسٹریلیا میں بھی سترہ جنوری کو بھی آیا تھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کر رہی ہے عوام اپنا پیٹ کاٹ کے گھاس پوس کھا کے جوڑ کے اسلحہ بناتے ہیں یہ محاس کو ڈالروں کے وز بیج دیتے ہیں اور وہ ڈالر سویس بینکوں میں یہ کوئی اچنا بھی ایسی بات نہیں ہے ان دو جہازوں کی آمد فیلال کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کنفرمیشن نہیں ہو سکتی سیرے لیکن یہ پوسیبل ہے امریکی وفد پاکستان کا جو دورہ کر رہا ہے بلاول زرداری کی یوکرینی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جنرل باجوا برطانیہ کے دورے کرتا رہا پھر جنرل آسم کے دورے اور برطانیہ بڑا اہم ملک ہے اس میں جنرل آسم کے بھی دورے ہوئے پھر روس کے ساتھ معاملات میں سردمہری چین سے ناراضمیاں ہوئیں سپیشلی تو یہ سارا ڈاٹس کنیکٹ کریں آپ کے سامنے پوری کہانی بن جاتی ہے ان کی بے وکوفی اور لالچ دیکھیں کہ افغانستان میں ڈالروں کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے بیس سال پاکستان نے وہاں انویسٹ کیے اور طالبان گوڈ اور بیڈ کا فرق نکالا آج ان کی پولیسی کے وجہ سے وہ گڑ مگڑ ہو کے گڑ بیڈ کٹھے ہو گئے اس وقت روس افغانستان اور ان کی جو پولوسیوں کو ملا کے یہاں اپنا بلوک تیار کر رہا ہے ابھی آپ دیکھیں روسی وزیر خارجہ ہندوستان کے ساتھ وستی ہے شہر یاستوں کے ساتھ مل کر نام کیا جی دہشتگردی اور منشیات کا افغانستان میں وہ داخل ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیر سگالی کے طور پر اب ہندوستان نے بیس ہزار ٹن گندم پاکستان کے راستے سے نہیں بھیجی ایران کے راستے سے بھیجی اور یہ تمام ہمسائیوں مالک میں زاکستان کرگستان تاجکستان ترکمنستان ازباکستان یہ سارے ہندوستان کے ساتھ تعلق شامل ہیں وہ بیس سال کی پولیسی آپ کے ہمسائیوں کے گرد کٹھی کارے بنا رہے ہیں انتہائی ڈیپ روٹ اور ہیڈ لائنز میں دیکھیں دوسرا ہے اسرائیل آزربائی جان کا ملٹری اڈے بنا رہے ہیں اسلحے کی بڑی سپورٹ ہو رہی ہے باکو میں بھی اسرائیل اربو ڈالر کا اسلحہ آگا ڈھیر لگا چکے وہ ایران اور آرمینیا کے تنازع کی آرمیس خطے میں اپنے پنجے ڈال رہے ہیں خفیہ ایر بیسز بن رہے ہیں اسرائیلی تیارے آ رہے ہیں بھاری انداد کی جا رہی ہیں یہ صرف ایران کے لیے نہیں پاکستان کے لیے بھی بہت بلاخت ہے انہیں بتایا تو آگے سے جواب بتایا اوہ سانو کی ہم نے کون سا صدا رہنا ہے ہم تو تین سال کے جرنیل نے چلے جائیں گے خان جانے اس کا کام جانے چلے اگلی خبروں کی طرح چلتے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا یہ جو میں آپ کے سامنے حالات رکھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے امران خان کو سانس نہیں لینے ایک عدالت ریلیف دیتی ہے دوسری مقدمہ دار کرتی ہے تیسری میں زمانت ہوتی ہے تچوتی درج کرتی ہے اب توشہ خانہ آخری کارٹ دوبارہ حرزہ حزرہ سرائی اب دیکھیں کہ یہ گرفتاری کرنے کے لیے سرکس میں انہوں نے پورا پاکستان ڈبو دینے ان کی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں اس وقت اکڑ چکے ہیں بڑا ثبوت کال آسف علی زرداری نے جو چیخیں ماری اعتراف بھی کیا سیاست کا سب سے بڑا تھاگ آسف علی زرداری اس کے دامن میں وسیعت کا ایک ٹکڑا سندھ کے غریب وسائل پر ان لوگوں کے ڈالر اور لوٹے مردانہ زنانہ وزیر خارجہ نامہ بیٹا ہاتھ میں کوئی چالیس سیاسی گد پیچھے کھڑے عمران خان کو جس طرح وہ مخاطب کار تھا اس کی چیخوں کی آواز سے رہا مو سے نہیں نکل رہی تھی اس کے آنگ آنگ سے نکل رہی تھی تو وہ بار بار یہ پیغام دے رہا تھا کہ عمران خان کو وزیراعظم نہیں بننے دو وہ جیسے محترمہ بن عزیر وسیعت میں پارٹی کے چینر میں کے ساتھ اپنا جہیز کی طرح پاکستان اس کے حوالے کر گئے یہ کہا رہا جی دیوالیا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جہلیت کا اندازہ کریں اس فکرے سے جاپان دیوالیا ہوا کہا رہا جی تو کیا فرق پڑتا ہے اور جاپان کی کرنسی بھی دنیا میں کام میں سب سے تو خرید لو جا کے جاپان سارا ایک وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرنے والا اور ایک کے مو سے یہ جو نوالہ چھیندے ہیں ان دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ دنیا پاکستان کا دوسرے نمبر کا امیر تیرین شخص ہے اسے لانچ کرنے کا مقصد یہی تھا شہباز شید نے حافظ کے آگے رونا ڈالا کہ زرداری ہماری مدد نہیں کرتا یہ شود دوڑتا ہوا گیا معیشہ تباہ کرنے کا عمران حان پلزا اصل باردار جو اسے کروائے گی وہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کا اعلان کروانا جو اس سارے کر رہے ہیں باری باری اطراف انہوں نے کیا بنارسی ٹھک سے کوئی پوچھے وہ تمہاری پارٹی میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں جو تمہیں دس مہینے پہلے کے اکانومی کے فگر سمجھا سکے کہ اس وقت اکانومی کہاں تھی وہ اکسپورڈ کے پڑھے بیٹے کو بلالو سے پوچھو پڑھ بھی اگر اس نے صحیح پڑھائی کی ہے وہ وہاں پتہ نہیں ہندوستان کی قومی پالیسی کہتا ہے انیس سو اکانومی بنی اس کو یہ نہیں پتا کہ انیس سو نانوے میں مرموہن سنگھ نے معاشی سمہ درست کی یہ جب رات کو جیکٹ پین کا چھپ کے ملاقاتیں کرتا تھا دس فیصد سے سو فیصد کی معاملات اس کی بیوی کو دیکھیں نون لیگ والے رہنمال کیا کیا گھٹیاں نام لگا تھے یہ لوگ کہیں دورائیں نہیں جا سکتے اور یہ ان کے ساتھ مل کر ہم امران خان کی کردار کشی کر رہا ہے اسے غصہ ہے کہ امران خان نے انکار کیوں کیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی سمجھ رہے تھے کہ اقتدار بانٹیں گے ہان بھی آکے بیٹھ کے حصہ لے لے گا اب انہوں نے عدلیہ کا سہارا لے گی ان کی فطرت دیکھیں جس طرح آپ شیر کو کبھی گھاس کھاتے وہ نہیں دیکھیں گے اس کی فطرت ہے بکری کبھی گوش نہیں کھا سکتی اسی طرح آصف زرداری شہباز شریح حافظ حاجی سہولتکار کبھی پاکستان کے بارے مخلص نہیں ہو سکتے انیس سو کٹر میں ان کی اس کا ثبوت دیکھیں جب ڈیل نہیں تھی تو جج پوچھتا تھا عمران خان سے کہ مجھے منگل تک نواز شریف کی جان کی گرنٹی دو آٹھ ڈیل ہو گی ہے تو چیف جسٹس آمیر فاروق کہتا ہے ہر ایک نے جان اللہ کو دینی ہے یہ اداروں کا عدلیہ کا رویہ ایسے نہیں بدلا خان پیش نہیں ہوا تو وہ ملک ساجے جس نے زمانت دی اس کو گھر چھاپا مارا اور جب نواز شریف بھاگیا چار سال سے بھاگا اس کا زمانتی شہباز شریف اسے گرفتار کرنے کی بجائے پچاس سو پھیک اسٹام پر وزیراعظم بزان دیا لوگ گھاس کھاتے ہیں کیا اب شہباز گل کے ورنٹ گرفتاری غیر قانونی اسلحہ فوات چودری عمران خان ان پر دوبارہ کیسز اور مزے کی بات ہے کہ خان ان کو بچانے کے لیے عدلیہ کو عدلیہ بچاؤ تحریک چلانا جسٹس آمیر فاروق صاحب پیغام میرا پہنچ جائے گا یہ ویڈیو مجھے پتا ہے یہ دیکھیں کہتے ہیں سیکیورٹی مجھے نہیں ہے تو میں کیا عدالت باند کر دوں پہ پوچھے بنا آپ عوامی لیڈر ہوں آپ ووٹ لے کر آئے ہو آپ عوام کی حقوقی بات کرتے ہو آپ کو کسی نے مارنے کی کوشش کی آپ کے علاوہ امریکہ روس نے سازش کی ہے آپ کہیں کہ آپ ریٹائر ہو جائیں کوئی پچانے کی نہیں آپ یہاں سے بینونی دنیا نکل جائیں گے مال لے کر ابن عام خان تو ادھر ہی رہتا ہے اس نے تو ادھر ہی رہنے ہیں دو سال بعد کوئی جسٹس آمین فاروق کو نام نہیں لے گا بلکہ چھ مینے بعد بھی نہ رہی شاید کہ یہ وہی جائج صاحب ہے اچھا یہ وہی جائج صاحب ہے جنہوں نے آزم سواتی کو زمانت اس لیے دی کہ اس نے ان کے اوپر عدم اعتماد کی درخواست دی اسے کہتے ہیں واپس لو تو زمانت یہ تو حال ہے صدلیہ اب جو نہیں مان رہے انہیں سبق سکھانے کے لئے سپریم کورٹ کا آرڈٹ اچھا مزے کی بات ہے آرڈٹ کو ختم بھی تیس مارچ تک کرنا ہے انہوں نے اور یہ حکم کس نے دیا ان کو لوٹوں کے آئی جی نور علم خان نے ذرا اندازہ کریں آپ وہ ججز کی تنخواب دیکھے گا ان کا پیسہ کتنا لگایا وہ دیکھے گا پیسہ جاتا کدھر ہے مسئلہ صرف جج مظاہر نقوی کے احساسوں کا بس ادھر سے پکڑنے کہ سزا دی جائے ٹھیک ہے پکڑیں عمران خان اور اس تحریک انصاف کے بارے میں اس نے بات کر دی تو بس جی تین عرب روپیان کے احساسوں میں اضافہ ہو گیا جسٹس فائز کی بیوی نے ان تمام ججز سے پوچھا کہا گیا منی ٹریل نکالو اس نے کہا پہلے تم نکالو سارے چوب حالت یہ ہے ٹیٹی ہیری ان کا سم نے الیکشن کمیشن کو گھوس رہے اور الیکشن کمیشن نے گرفتاری کے باران پھر جاری کیے پھر الیکشن کینسل کیا سولہ مارچ کا فوات چودری کو منشی کہنے والا معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا اساد عمر کی باری اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے ساتھ کال آپ کو پرچا ہو چکے اور آپ پورے پنجاب میں بند کر رہے ہیں سارے عدلیہ سارا کوئی ریلی شلی نکال سکے پنجاب کی قیادت کو گرفتار کریں گے سیاسی مہم نہ چل سکے ہفتے سے اسی لئے جب یہ جنرل آسم منیر صاحب یا ان کے ساتھ ہم سیاست میں نہیں ہیں اتنا ہی یقین ہوتا ہے یہی کر رہے ہیں اب عمران خان کو پکڑنے کے لئے بلوچستان سے خصوصی ٹیم آ رہی ہے جیسے تو پاک فوج پنجاب پولیس میں تو انہوں نے بدلا دیئے اب بلوچستان کی فوج اچھا وہاں پہ وہ کرتے کہیں وطہ خوری ایرانی تیل کی سمگلے کے پیسے منشیات فروشوں سے پیسے ٹیکس جو انچار لگے اب انہوں نے ذمہ داری لی میں عمران خان کو گرفتار سارے پرچے وہیں وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے اداروں کے خلاف بدزبانی کی ہے عمران خان شریف آدمی قانون پسند ہے ورنہ رگڑا ان کو جس طرح مریم نواز لگاتے وہ کہتے ہیں مضائمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی مریم نواز کے چاہتے ہیں اس لئے فالو بھی مریم نواز وہ اشر باجوا نے بڑا زبادش ڈاٹا ہے کہ ایک سو ٹھتیس طفعہ کتے کا لفظ استعمال ہوا باقی خنزیر دلیل حرام خور بغیرت یہ سارے کو چار چھے سو لفظ ورد کرتے رہتے ہیں لوگ ان تمام لوگوں کو یہ کرتے ہیں انہیں مریم نواز فالو کرتی ہیں اگر آپ کا گالیوں پہ ابور ہے تو وہ آپ کو فالو کریں گی زیور پہنے گالیوں کا پھر آپ کو فالو کریں ان کو زمانت ملی باپ کی ذمہ داری پر مریم نواز کو تو وہ کہتے ہیں کبھی بیماریوں کے بہانے نہیں بنائے پتہ نہیں اسم نے واقعی بیٹے بیڑ بکری ہیں یہ انسان ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی سرکاری ٹی وی مریم نواز کی گھٹیاں مہم ساتھ ساتھ ایک تنگ سی گلی میں جلسی سی چھوٹی سی گھار کی سادہ سی پلاننگ پہ امران خان کی تقریب پر پپندی لگاؤ امران خان کو جیل پیجو ناہل کرو نواز شریف کو بلانا ہے بلکل پاگل ہو چکے ہیں اداری سمیت یہ لوگ الیکشن کمیشن میں وہ ڈیرٹی یہی کہتا ہے الیکشن کرنا ہم مار دیں گے دیکھ لیں سولہ مارچ کے انتخابات کراچی منصوب کروا ہے اندازہ کریں کہ یہ طاقت ہے جب یہ کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر یہ پہاڑ بھی سرک کر ادھر سے ادھر چلے جب مان جاؤ لیکن فطرت اگر کوئی کہا ہے بدل گئی ہے اللہ کمی بشی کرے الفاظ میں تو یہ نہ ماننا سیاست میں مداخلت یہ مداخلت آئی ہے سائی کی کرنیل جس طرح بیٹھ کے ججز کے ساتھ فیصلے بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ جنرل آسم سین نشاست میں شامل نہیں ہے وزیر خزانہ اسحاق دار مہر امور وزیر خزانہ جنرل حافظ مونیر صاحب فرماتے ہیں مشکل وقت دیفارٹ کا خطرہ ختم پاکستان موجودہ امتحان میں کامیاب معاشی مشکلات پر قابو با لیں اور بندہ پوچھے ہندوستان کے آرمی چیف کے اس طرح بیٹھ کے ٹاٹا بریلا ہم بانی کے ساتھ معیشت بنا رہے ہیں اسحاق دار کے تاجر ہم ملے کیوں آپ اس کے ساتھ ایکانومی کے ساتھ کے کیا تعلق آپ پیسے مانگنے کے کسی نے دیئے اسی لیے نے دیئے اب تاجروں نے بھی صاف جواب دے دیئے انہوں نے کہا ہمارا امپورٹ مال جو کنٹینر فسے ہوئے بھائی وہ پہلے چھوڑو ہمارے کروڑوں کا عربوں کا نقصان ہو رہا ہے اب وہ چھوڑا تو معیشت چھوڑ جائے گی نہیں اچھا بات کرتے ہیں پرویز الائی کے صدر بننے کی فیصلہ درست ہے غلط میرا ذاتی خیال ہے درست فیصلہ ہے پرویز الائی کا ماضی حال اور اس کی بنیاد پر مستقبل دیکھتے ہیں یہ ایک گھنٹے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت سے باہر نہیں نکلے آج انقلابی ہیں پریس کانفرنس میں ڈیٹی ہری اور باجوہ کو محاطب کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں نون لیگ میں بھیجنا چاہتے تھے ان کا سودا نہیں بکتا ہم نہیں گئے رجیم چینج کے بعد یہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران ریاض کہہ رہے کہ غلطی ہے لیکن میرا خیالت درست فیصلہ ہے عمران ریاض خان جو اس کا میرا حال ماضی دیکھ رہے کہ جانگیر ترین اور علیم خان کی طرح انہوں نے جس طرح خان کے ساتھ کیا چھوڑا گھوم دیں گے لیکن دیکھیں دوزار بائس میں عمران خان اور مونس کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان نے کچھ سوال اس سے پوچھے سیدھے سیدھے اس نے کہا ہم الیکشن تک آپ کو اپنی وفاداری ثابت کریں پھر آپ فیصلہ کریں وزارت اللہ دینی ہے نہیں دینی سب سے بڑھ کر پرویز علی نے دیکھیں اپنے بھائی شجاعت کو چھوڑا جنرل باجوہ کو چھوڑا ادلیہ کو چھوڑا اپنے سیاسی دوستوں کو چھوڑا قریبی لوگوں تو یہ قربانی تصنیم کرنا پڑے گی جس ملک میں چوکیدار نوکری نہ چھوڑے اپنی مرضی سے اور جس طرح اسٹیبیشمنٹ کو اس نے دائیں دکھا کے بائیں ماری یہ توڑنے پر ایک کال پر خان کی اسیمڈی تعلیل اور بندے سارے پورے کیے وہ ڈیٹی آری ابھی تک بھول ہی نہیں رہا اگر اسیمڈی تعلیل نہ ہوتی تو یقین کریں خان صاحب کے لئے سیاسی بہت سارے مشکلات تھی پریزل اگر غداری کرتا اور دوسرا سیاسی فیصلہ دیکھیں تو کاف لیگ تیس نشستوں کی مانگ کرے تحریک انصاف سے تو آپ کو تیس پی ٹی آئی کے فارغ کرنے پڑے گا بندے اگر بروسہ آج نہیں ہے تو کال جب یہ جیت کے مل گئے تو بلیک میل نہیں کریں گے اس کی کیا گرنٹی ہے لیکن تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تو پارٹی پولیسی میں ہو لوگ کہہ رہے ہیں شاہ محمود حسد عمر فواد چودری سارے موجود ہیں صدر کا حدہ تو عمران خان کی کیچن کیبینٹ کے لوگ ہیں قریبی لوگ ہیں بہت جب یہ صدر بنے کا پارٹی تو ہائی جائے کر نہیں سکتے اور پرویزلائی اور مونسلائی کی یہ ملاقاتیں ہو رہی اب یہ صدر بنانے تک کا فیصلہ اس میں فواد چودری، اسد عمر یہ شاہ محمود یہ سب لوگ شامل ہیں انہیں پتہ ہے کہ خان کا فیصلہ درست ہے اور جس نے خان کو چھوڑا پھر وہ بات وہی ہے اس کا حال آپ کے سامنے چاہے وہ جعوید آشمی تھا بڑے پیک کا لیڈر تھا بڑا سیاسی مستقبل ان کا ختم سمجھے سیاسی قبر اپنی عائشہ گلالہی جی یہ ہو جائے گا جسٹس و جی بڑے دیانت دور بڑے امان دور کدھر ہیں آج وہ سارے خان کے ساتھ عوام ہے اچھا عوام تو چھوڑیں امریکہ کا ڈانلڈ ٹرمپ سابق عمران خان کے ساتھ عمران خان نے یہ نعرہ لگا رہا ہے پاکستان آزاد نہیں تو ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی ڈیپ سٹیٹ سے جان چھوڑانے کے لیے صدارتی الیکشن میں نعرہ شروع گئی ہے وہ نے کہا جہاں امریکہ آزاد نہیں ہے اگر صدر بنا تو واشنگٹن سے ڈیپ سٹیٹ کو جڑ سے اکھاڑ پیکھوں گا اور امریکہ کو حقیقی آزادی دوں گا اب آپ یقین کر لیں کہ ڈیپ سٹیٹ کہاں کہاں تک ہے اور یہ نعرہ بڑا ماں مقبول بھی ہے ٹرمپ جنگ کا مخالف ہے اور امریکہ کی موجودہ پارٹی جنگوں میں گھس جاتی ہے امریکہ کی ایکانومی ہو لوگوں کی تباہی ہو پوری دنیا میں امریکہ کی مخالفت ہو دوست کام دشمن زیادہ یہ سارے اسی وجہ سے ہیں یہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹر لیکن فرق وہاں کی ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز میں اور ہمارے یہ جو اسٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ وہ امریکہ کا مفاظ سوچتے ہیں اور ہمارے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز صرف ڈالر کا سوچتے ہیں بیسے تو طاقت کا اصول ہے جو راستے میں ہٹھا دوں پاکستان ترقی کر رہا تھا امران ہون ڈرون پالیسی مخالف تھا رجیم چینج کر دی گئی اور اب دیکھیں بنگلہ دیش کی باری ہے ترقی کر رہے ہیں وہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان امریکہ سارے مغرب والے وہ سزاہ دے رہے ہیں اس کو آج وہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے بیس سترہ سے بیس لوگ وہاں سات سٹوری بیلڈنگ میں ڈاکہ میں وہاں پہ بھی کام شروع کریں گے اور میری کوشش ہوتے دیکھیں زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے معلومات کم سے کم وقت میں رکھی جائے کام وقت آپ کا بھی بڑا قیمت ہے میرا بھی بخبر بھی کرنا ہے دریاء کو کوزے میں بند کرنا اس لئے کبھی کبھار کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو میں سوچ رہا ہر ہفتے کو ایک لائف ٹاک شو ایک اپنے ساتھ جو ہوسٹوں نے رکھوں سوالات ہو پوچھیں جوابات میں دوں اور کچھ خواتین کے انٹویشن ٹرو کرنے کی کوشش کر رہوں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا نام ہو فیڈبیک ہو تو ضرور ریکمنٹ کریں ٹویٹر پہ مجھے بھیج دیں یا ایمیل کر دیں تو ضرور دیکھیں گے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک کیلی مجھے اجازہ لیکن آپ کا فیڈبیک مجھے ضروری چاہیے ہوگا